پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مکمل طور پر آگاہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو اپنے کینڈیڈیٹس کبھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ہلکے سے کون کینڈیڈیٹ ہے آج انصاف ڈاٹ پی کے پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ تو مکمل طور پر اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے اور اب ہر ہلکے کا وٹس اپ گروپ بھی بنا دیا گیا ہے آپ نے انصاف ڈاٹ پی کے یعنی اس ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں سے آپ نے اپنے ہلکے کا نام لکھنا ہے اس طرح یعنی فار اگزامپل آپ لکھتے ہیں این اے ففٹی فائیو تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے پھر آپ جب اس میں انٹر ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ چل جائے گا اور وہاں پر اس کے نشان کا بھی پتہ چل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہلکے کا جو وٹس اپ گروپ ہے اس میں بھی انٹر ہو جائیں گے تو آپ کو ہر قسم کی ڈیٹیل وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے گی آپ نے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان تک بھی یہ انفرمیشن لازمی پہنچانی ہے تاکہ آپ جیسے فار اگزمپل آج آپ کو نہیں پتا تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کو عمران خان نے اپروف کیا ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہی ووٹ دیں اور اسی نشان پر مہر لگائیں کیونکہ ہر حلقے میں اب پی ٹی آئی کے ووٹر کے علاوہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے علاوہ بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو یہ سیڈ جیت کر توفے میں دیں گے تو آپ نے اس طرح کی کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے صرف اس شخص کو ووٹ دینا ہے جس کا آپ کو عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے بتایا گیا ہے اس کے علاوہ سب نکال ہیں ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور اگر پر شخص اب بھی اس بات پہ بزد ہے کہ ووٹ مجھے دو میں عمران خان کا سپورٹر ہوں یا میں عمران خان کا امیدوار رہا ہوں پاسٹ میں رہا بھی ہوگا لیکن آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے چاہے وہ آپ کو پیسوں کی آفر کر رہا ہے چاہے وہ کسی قسم کی باتیں بھی کر رہا ہے آپ نے اس کی کسی قسم کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے پی ٹی آئی کو کامیاب کرنا ہے اور اسی کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی اور اسی کے ذریعے ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا اور پاکستان بھی صرف اور صرف عمران خان کے آنے کے بعد ہی گروہ کر سکتا ہے ورنہ باقی حکومتیں تو آپ نے دیکھ لی ہیں کہ کس طرح پاکستان کا بیڑا غرق کرتی چلی جا رہی ہیں اور ابی نگران حکومت جو نام کی نگران ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہوشیار رہیں